دوستو کیسے ہیں آشا کرتا ہوں بہت اچھی ہوں گے اور اپنا بہت ہی خیال لکھ رہے ہوں گے آج کیسے ویڈیو میں ہم کلاف ٹینتھ کی ایک سٹوری بھولی کی سمری کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس کے رائٹر ہیں ایک عباس دوستو کہانی کی شروعات ہوتی ہے سلیخہ نام کی ایک لڑکی کے انٹرودکشن سے جسے لوگ بھولی بھی کہتے ہیں کیونکہ دس مہینے کی عمر میں اس کے ساتھ ایک دروہٹنا ہوئی جب وہ چار پائی سے نیچے گر گئی اور اس کے مرستش کا ایک حصہ چوٹل ہو گیا اور اس کی گروتھ رک گئی اس کے مرستش کا بھی کاس ہو گیا اور وہ بول بھی نہیں پاتے تھی کچھ سمیہ کے بعد اسے چیچک ہوا اور اس کی ایک آنکھ بھی چلی گئی اور وہ بہت ہی کروپ اور بسورت بھی ہو گئی دوستو اس کے پتا کا نام راملال تھا ان کے ساتھ بچے تھے چار بیٹیاں اور تین بیٹے وہ سب سے چھوٹی تھی باقی تینوں بیٹیاں بڑی ہی سندر تھیں سب کی شادیاں ہو گئیں لیکن بھولی بیچاری رہ گئی ایک دن تحصیل دار صاحب کا گاؤں میں دورہ ہوا اور انہوں نے راملال سے اسٹیکلی کہا کہ تمہیں اپنی سب بچوں کو سکول بھیجنا چاہے بھولی کی ماں نے کہا باقی بچیاں سندر ہیں اگر وہ سکول جائیں گے تم کی شادیاں ہونے میں دکت آئے گی یہ اس سمیہ کی استطی اور سوچ کی بات تھی تب جا کر پہلی بار بھولی کو اچھی سچے کپڑے پہنا کر تیار کر کے سکول بھیجا گیا وہاں جا کر بھولی کی زندگی بدل گئی وہاں کی ٹیچر نے اتنے اچھے سے بھولی کو ٹیکل کیا تیار کیا کہ وہ پڑھنا لکھنا اور بولنا بھی سیکھ گئی لیکن یہ بات کسی کو پتا نہیں تھی جب بھولی کے پتا نے اس کی شادی ایک بہت عمر کے انسان بشم بھرناس سے تیہ کی اس کے بچے بھولی سے بھی بڑے تھے اس نے تب بھی اوف نہیں کی لیکن ٹھیک شادی کی سمیں جب اس کا چہرہ دکھا گیا اس نے پانچ ہزار روپے کی ڈیمانڈ کی پہلے تو اس کے پتا نے ہاتھ پہ جوڑ کر منع کیا کہ اس کو اپنی رقم نہیں دے سکتا کیونکہ نہ ماننے پر اس نے اپنی تیجوری سے سارے پیسے بٹور کر پانچ ہزار روپے لاکر اس کے پیاروں میں رکھے تب بھولی نے بول کر سب کو چوکا دیا کہ وہ یہ شادی نہیں کر سکتی بارات باپس چلی گئے تب بھولی کی پتا راملہ نے روتے ہوئے کہا کہ بیٹی اب تمہارا کیا ہوگا بھولی نے کہا جس اسکول نے مجھے بولنا سکھایا پڑنا لکھنا سکھایا میرا جیون بہی ودیالے کاٹے گا اب میں اور بچوں کو پڑھاؤں گی اور بڑھاپے میں آپ کا اور ماتاجی کا خیال لگوں گی یہ بات سن کر ان کی ٹیچر جو بہاں کھڑی تھی موسکر آ رہی تھی جیسے کوئی بھی کھلاکار اپنی بنائی ہوئی کھلاکرتی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے دوستو یہ تھی کہانی بھولی کی اگر آپ کوئی کہانی اچھی لگی ہو تو پلیس لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں سنجیب گو سوامی نمشکار